غوث الورا فرماتے ہیں غوث الورا جو پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں یعنی ان کی وسطیں تو ابھی صرف چاند تک پہنچنے کی ہیں اور وہ بھی چاند پر پہنچے ہیں کہ نہیں انڈرسٹوڈ نہیں لیکن جو ہمارے اصلاف ہیں یعنی اگر یہ بات کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے نماز بڑھا رہے ہیں نماز کے دوران صحیح بخاری آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھر پیچھے کر لیا عرض کیا پیارے آقا یہ سمجھ نہیں آئی کیا ہم بھی اب نماز میں ہاتھ اٹھایا کریں سرکار نے فرمائنی انی اوریت الجنت نماز میں جنت میرے قریب آگئی میں نے ہاتھ اٹھایا اور جنت میں لگے ہوئے پھلوں کے گچھے تک میرا ہاتھ پہنچ گیا میرا دل چاہا میں اس کو توڑ لوں پھر میں نے سوچا کہ جس کو رب نے غیب رکھا ہے اس کو میں بھی پشیدہ رہنے دوں کیا ہمارے آقا نہیں جانتے تھے چاند کس منزل میں ہوگا کیا ہمارے آقا نہیں جانتے تھے کہ چاند کس ڈگری میں ہوگا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آج انڈسٹوڈ چاند نظر آنا ہے اس لیے کہ ہمارے آقا تو ہاتھ اٹھا کے جنت تک ہاتھ پہنچا لیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے چاند تو صرف یہاں سے دکھائی دے رہا ہے ہمارے آقا تو اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جولے میں تھے تو سرکار کا اشارہ ہو تو حضرت علیمہ سعادیہ کہتی میں حیران ہوگا